بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پی فنڈ کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آیا جی پی فنڈ میں جو انٹرسٹ ہے جو سالانہ پیسے بڑھتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے وہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں اور آپ جی پی فنڈ کو کتنے دفعہ اپنی سروس کے دوران نکلوا سکتے ہیں اور پھر اس کو پی بیک کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے کے بعد آپ جی پی فنڈ نکلوا کے آپ کو پی بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کس تمہیں پھر سے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی پی فنڈ میں جو سالانہ اضافہ ہے وہ سودھ ہے اس سال جی پی فنڈ پہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ چودہم پرسنٹ تھا وہ کیا جائز ہیں یا ناجائز ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا جی پی فنڈ کٹواتے ہوئے انٹرسٹ فری لکھواتے ہیں ان کی جی پی فنڈ میں جو ان کے پیسے جمع ہوئے ہیں ان میں سالانہ کے حساب سے بڑوتری نہیں ہوتی یہاں پہ ایک مفتی ہے ان کا فتوہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک سکول ٹیچر نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ مہانہ تنخواہ میں سے جی پی فنڈ کی کٹواتی ہوتی ہے ہر سال کے اختام پر اس پر کچھ فیصد نفع دیا جاتا ہے کیا یہ نفع صحیح ہے یا نہیں جواب دلچسپ ہے اور دلائل سے بھرپور ہے کہ جی پی فنڈ میں جو ملازمین کی کٹواتی ہوتی ہے سرکار کی طرف سے ملازمین خود سے زیادہ نہ کٹوائیں تو یہ رقم جو ہے اس پہ جو نفع ہوتا ہے وہ جائز ہے وہ سود نہیں ہے اس لئے اس کا وصول کرنا استعمال کرنا جائز ہے دوسری بات یہ کہ آپ جی پی فنڈ کی لیمٹ سے اگر زیادہ پیسے جی پی فنڈ کے مد میں کٹواتے ہیں اور پھر ان پہ جو سود لگتا ہے ان پہ جو اضافہ دیا جاتا ہے ان پہ جو نفع ہوتا ہے یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں اور اس لئے یہ نفع وصول نہیں کرنا چاہیے اگر وصول کرے بھی تو صدقہ کرنا چاہیے مطلب ایک صورت میں جب گورنمنٹ اپلائی کرتا ہے وہ جائز ہے اگر آدمی خود زیادہ کٹواتا ہے تو وہ نا جائز ہے تینکس انشاءاللہ اللہ حافظ